وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ دیکھو خدا کبھی صحبت سے نہیں پہچانا جائے میرے عرض کی ہے کہ خدا فراق سے پہچانا جائے جدائی سے جب انسان نومل ہے اس کی منٹل فریکوینسی نومل ہیں وہ چل رہا ہے ہس رہا ہے بچوں کے ساتھ بازار میں ہے مجھے جب جھوٹ بول رہا ہوگا تو آپ کو اس جدائی کا احساس رہا دیں کہ میں نے یہاں غلط بات کی وہ اس کو بار ریپیٹ کرے گا دوست کرے گا جب آپ آگے جا رہے ہو آپ نے ایک نارمل قسم کی محبت کا اظہار کی آس گیا مگر جو ہی آپ اس میں کوئی ایسی بار لاؤ گو جبیلی شعوات پہ پوری اترتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے میرا رب نارمل ہے میرا رسول نارمل ہے میری کیفیات نارمل ہے جب آپ کی نارمل فریکوینسی آف کنڈیشنز میں مداخلت ہوگی تو آپ ایک لمحے میں پہچان جاؤ گے کہ now my god is not with me تو خدا فراق سے پہچانا جاتا ہے وصال سے نہیں پہچانا جاتا ہے وصال آپ برداشتی نہیں کر سکتے ہو وہ حضرت موسیٰ نے کوشش کی تھی ایک لمحے وصال کی ان کا حضرت دیکھا تھا کیا ہوا ہاں وہ کہتے کہ تو نمیدانی حنوز شوق بے میرت زی وصل شاید تجھے پتہ نہیں کہ تمام محبت وصل سے مر جاتی ہے شوق بے میرت زی وصل چیستہ آیات دوام عبدی زندگی کیا پوچھتے ہو کہ کیا ہے سوختنِ نا تمام سلکتی ہوئی لکڑی کی طرح گلتے سے دے یہ آرزو دل میں رکھنا محبت کی طرف رجت کرتے رہنا پلٹتے رہنا ہاں پیمبروں کا طریقہ پوچھو کیا ہے نیمل عبواب آپ کو بھی یوں کہہ سکتا ہے بڑے اچھے بندے نیمل عبد بہت اچھا بندہ تھا انہو عبواب حلیم پیسے پلٹتا تھا کوئی تھوڑی جی گربل ہو جائے غلطی ہو جائے جھوٹ نکل ہے موں سے ہاتھ کا کوئی خام خراب ہو جائے کوئی عقل میں فطور ہو جائے نیمل عبد بڑائی اچھا بندہ تھا انہو عبواب حلیم حلیم اتبا تھا پیسے مڑتا تھا مجھ سے اسلام مانگتا تھا میں دے دیتا رب اکفر لیوٹو بالے یا انہ کانتا تواب الرحیم خواتین اثرات میرے صاف مل کر ہرپور شکریہ ادا کیجئے